بسم اللہ الرحمن الرحمنرم آج میں آپ لوگ کو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ایزی میں دہی والی بیگن کی ریسیپی دکھا رہی آپ اس کو روٹی سے نام سے پھلکا سے پراثہ سے شاہے آپ چاول سے بھی کھا سکتی ہیں بہت مزے کی ہوتی ہیں جیسے کری ٹائپ کی نام دہی والی ہے تو دیکھیں میں اس طرح ایک بڑی والی بیگن لینی تھی اس کو پتلی پتلی بالکل باریک سلائس میں کٹ کر ہی کرنے کے بعد میں ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں نمک ڈال کر اس میں تھوڑی سی میں بھونی ہوئی زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون ڈال کے اچھی طرح سے اس کو میں نے مکس کر کے لگ دی اسی کا تھوڑی تھوڑی پانی ہوتی اس میں یہ سب چپک گئی نا بہت اچھی طرح سے چپکنے کے بعد اس کو میں نے مکس کر لی کرنے کے بعد میں نے ٹومیٹو دس پندرہ ٹومیٹو اچھا چھوٹی چھوٹی پیس میں کٹ کری اور ون کپ میں نے تیل دالی تیل دال کر اس میں سمجھے نا ون کپ میں نے چھوٹی والی کپ تھی ہاف کپ کے قریب وائل دالی دال کے اس میں میں نے ٹومیٹو دالی اس میں میں سالٹ دال رہی ہی ون ٹی سپون نا دال کے اس کو اچھی طرح سے ہمیں پکانی ہے اس میں میں نے چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر کوارٹر ٹی سپون زیرہ پاورڈر کوارٹر ٹی سپون اور میں نے دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون دالی دال کے اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کریں اور لیسن میں نے ون ٹی سپون کرش کیوئی دالی دال کے اس کو اچھی طرح سے بھونے بلکل یہ گل جائیں گے اور اس میں ہری میریچ میں نے دو عدد باری باری کٹ کر کے دالی اور ہرہ دنیا ایک بنچ میں نے کٹ کر کے دالی اچھی طرح سے اس کو بھنائے کریں بلکل یہ بھنائے ہو کر یہ تیار ہو گئی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں میں وہاں پر بیگن کو میں فرائی کرنی ہوں ایک ایک سائٹ پلٹ پلٹ کے بلکل تھوڑی سی شیلو آئیل میں میں تل تل کے اس کو ہم نکال لیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ دالیں دال کے اس کو پھر پلٹتے پلٹ کر اس طرح آپ فرائی کریں کر کے اس کو شیلو میں آپ کی ہلکی سی براؤن ہو جائیں گی آئیل بہت سا کرتی اس لیے میں تھوڑی تھوڑی سی آئیل دال کر اس کو میں فرائی کریں یہ کرنے کے بعد آپ اس کو نکال لیں گے ہماری بیگن فرائی ہوگے ریڈی ہوگے اب ہم اس میں کیا کریں گے ایک اسیمبل کریں گے ایک پلٹ لے لیں گے ٹری ٹری میں اس طرح سے میں بیگن سب کو ایک لیئر لگا لوں گی لگانے کے بعد ٹومیٹو کی یہ میں نے بنا کے رکھی نا ٹومیٹو کو اچھی طرح سے پھون کر بلکل آئیل سے بھنایا اور ٹومیٹو مطلب چٹنی ٹائپ کی ہوگی اب اس کو اس کے اوپر ایک لیئر ہم لگا لیں گے لگانے کے بعد دوبارہ سے انادر لیئر ہماری بیگن کی پھر سے میں اس میں دال دوں گی دوبارہ سے ٹومیٹو سمجھے کہ آپ جتنا تقریبا تین لیئر بنی تھی پھر سٹیپ بائی سٹیپ کر کے ہم جیسے ٹومیٹو کی یہ چٹنی کو اوپر جیسے بنیوی پیسٹ کو اوپر جیسے سوس کی اس کو میں دال کے تین لیئر میں بنا دوں گی دیکھیں ابھی یہ سیکن لیئر ہوئی ابھی اور ایک لیئر بنیں گے تقریبا تین لیئر بن جا رہی ہے اس طرح سے آپ بنائیں بنانے کے بعد آپ کو کیا کرنے ہمیں دہی چاہیے دہی ہم ایک کپ دہی لیں گے ابھی میں آپ کو دکھا رہے ہوں میں نے کمپلیٹ آپ کو دکھاؤں کہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ آ جائیں کر کے نا اب یہ بن گئی ہمارے بننے کے بعد اس کو ایک میں نے کپ لے لی تھی دہی تقریبا یعنی کے نا ایک پاؤنڈ ایک پاؤنڈ کے قریب تھی ون پاؤنڈ کے قریب میں نے لے لی تھی اس پہ میں نے تھوڑی سی کورٹر سے بھی بہت کم تھوڑی سی پانی ڈالی اور میں نے زیرہ پونیوی زیرہ پاؤڈر اور میں اس میں چاٹ پسالہ ڈالی اچھی طرح سے میکس کر لی آپ نمک نہیں ڈالی گے کیونکہ چاٹ میں بھی نمک ہوتی اب اس کے اوپر پورا اچھی طرح سے اوپر سے ڈال دیں یہ خود ہی آرام سے نا تمام بیگن کے اوپر چلے جائیں گے اور اس کے اوپر میں ترکہ لگاؤں گی زیرہ کریش پیپر اور سکھی منچ سے تیل میں فرائی کر کر اس کا میں نے بغیر ڈال دی اتنی اچھی اتنی مزے کی بنی آپ بنا کے رکھیں ایک دو دن کھا سکتے آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گی اس طرح سے بنی بہت مزے کی بنی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ بہت اچھی لگیں گے انجوائی کریں اللہ حافظ